موسیقی اور کچھ سکرین شورٹسی میسیجز کے منظریں عام پر آتے ہیں جو نظر سے گزرتے ہیں جس میں بار بار یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ والدین جو ہیں وہ سرنڈر کریں وہ پیچ اپ کریں اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر بچی سے آپ نے دیکھا کہ مختلف انٹرویوز میں میں خودکشی کرلوں گی میں خودکشی کرلوں گی کیا راگ اللہ پنا شروع کر دیا جاتا ہے تو زندہ لاش کو آج عدالت پر اپنی زمانت کے لیے پیش ہونا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوا ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ جب وہ پیش ہوگا تو اس کو زمانت آپ کو بتا ہے کہ مل جانی تھی لیکن وہ آج پیش ہی نہیں ہوتا دوسری اہم ترین خبر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دعا زارہ کے والد مہدی علی قازمی نے تفتیشی آفیسر کی تبدیلی کے لیے سیشن عدالت میں نئی درخواست ظاہر کر دی ہے اور آپ سب کو بتا ہے کہ دعا زارہ کے نئے میڈیکل جانچ کے بعد صورتحال اب تبدیل ہو چکی ہے درخواست گزار نے موقف اپنایا ہے میڈیکل بورڈ نے بھی دعا کی عمر پندرہ سال کے قریب بتائی ہے تفتیشی آفیسر میڈیکل ریپورڈ کے بعد بھی کوئی تفتیش نہیں کر رہا مدعی اور اہلے خانہ کو موجودہ تفتیشی آفیسر پر اعتماد بلکل بھی نہیں ہے عدالت تفتیشی آفیسر کو تبدیل کرنے کا حکم جاری کرے مدعی مقدمہ کی تفتیشی آفیسر کی تبدیلی کی درخواست ماہ تحت عدالت نے مسترد کر دی تھی آپ سب کو پتا تھا اچھا جی اب ان کی میں کیا تعریف کروں یہ تو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے آئیو کی کیا تعریف کی جائے جو آئیو صاحب ہیں وہ تو اس نیٹورک کی ترجمانی کر رہے ہیں پہلے دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کیس کو مسلسل خراب کرنے والا کوئی اور نہیں یہی تفتیشی آفیسر ہے نہ صرف اس نے کیس کو خراب کیا بلکہ ابھی بھی دھٹائی کا لیول آپ چیک کریں میں کہتی ہوں کہ سندھ پولیس کو کیا ہو چکا ہے آئی جی سندھ سے ہم نے کتنی کتنی ریکویسٹ کی ان کو درخواست پی دی گئی ان کو ایک لیٹر لکھا گیا جس میں بتایا گیا کہ والدین جو ہیں وہ اعتماد نہیں کرتے ان کی تفتیش پہ ایک اس آئیو کی وجہ سے سندھ پولیس جو ہے پتہ نہیں کیوں اپنے دپارٹمنٹ میں پوری دنیا میں دھبا لگوا رہی ہے پوری دنیا اس وقت پاکستان کی پولیس وقت سوالیاں نشان جو ہے کھڑا کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور جو اگر ہم سندھ کی پولیس کی بات کریں سندھ کی پولیس نے اتنی ناکز کارکردگی دکھائی اور اس کا کرتا دھرتا صرف اسیف یہ تفتیشی آفیسر ہے جو کہ اس نیٹورک کی کھل مکھلہ ترجمانی کر رہا ہے نا صرف ہم نے اس کو ترجمانی کرتے ہوئے دیکھا بلکہ میڈیا پر جب یہ متعدد بار آیا ہے اس نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جی زندہ لاش نے تو کچھ بھی نہیں کیا یہ تو ایک سمپل لف میریج ہے جب تفتیش کی بات کرتے ہیں تو اس کو یہ نہیں پتا کہ لڑکی کراچی سے لاہر کیسے جاتی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ جس رکشے کا ذکر دعا زارہ کرتی ہے وہ کون ہے وہ کون چلا رہا تھا جس سیکسی درائیور کا ذکر دعا زارہ کر رہی تھی اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے جب اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے تو اس کو کس نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ جج بن لے مطلب یہ جج بننے کی کوشش کر رہا ہے خود ہی فیصلے کر رہا ہے خود ہی سارے معاملہ تیگ کر رہا ہے خود ہی آکے میڈیا پر ان کی ترجمانی کر رہا ہے خود ہی بار بار جو ہے زہیر کو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو ہے مکمل طور پر اس کا کسور نہیں ہے وہ بے کسور ہے اس کو پروٹوکول یہ دے رہا ہے اور جو سندھ پولیس ہے مسلسل اس کو سپورٹ کرتے ہوئی کیوں دھبے لگا رہی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا جو یہ نہیں کر رہا اور عدالتوں کا کام ہے فیصلہ کرنا جو یہ کرنے کے لیے تولا ہوا ہے جب عدالت نے کہہ دیا جب جس اہب نے کہہ دیا کہ ری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیوں بیٹھا ہوا یہ کچھ کیوں نہیں کر رہا یہ سوال یا نشان ہے ساری کی ساری چیزوں پر اس وقت جی فیاض رحمے جو کہ میدیلی کاظمی کے وکیل میرے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے زندہ لاش کو آج عدالت پہ پیش ہونا تھا وہ نہیں پیش ہوا اب زمانت کے حوالے سے کیا ہوگا آج رات کو بارہ بجے اس کی عبوری زمانہ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اس کے مدد ختم ہو رہی ہے اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا اس کو آج پولیس گریفتار کر لے گی کیونکہ ایک طرف تو آئیو پر اعتماد نہیں ہے آئیو کو تبدیل کرنے کی ترخواست دی جا رہی ہے یہ ہم لوگ بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ وہ کام نہیں کر رہا اور دوسری طرف ہم لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ اس کو شاید آج رات کو گریفتار کیا جائے گا اس پر جو فیاض نام حساب ہے ان کا اپینین لینا بہت ضروری اسلام علیکم سر امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے آپ کیا کہیں گے اس پر جی ماریا بہت شکریہ آپ کا اور اس میں میں آپ کو یہی بتانا جاؤں گا کہ یہ اچھا جو ملزب ہے یہ پچھلے تین مہینے سے عدالتوں کے ساتھ مزاک اور یہ ہائیڈ این سیک والا سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس نے عدالتی پرسیڈنگ کو مزاک بنایا ہوا تھا اور ایک مائنر چائل کو اپڈکٹ کر کے اس کو جالی نکاح کے ذریعے لیگل کرنے کی کوشی کی جاری تھی جو بے نکاب ہوگی اور اس کو لاہور آئی کورٹ سے ملنے والی جو بیل ہے آج اس کا آخری دن ہے اور آج آپ نے دیکھا کہ یہ ملزم جو ہے وہ کراچی پہنچ گیا ہے بیفور ریسٹ بیل کروانے کے لیے تو کراچی میں جو بیفور ریسٹ بیل ہوتی ہے یہ بیسیکلی اگر میں اس کو آسان الفاظ میں ایکسپلین کروں تو یہ عدالت سے رحم کی اپیل ہوتی ہے کہ سر فار گوڈ سیکھ مجھے بیفور ریسٹ بیل دی جائے تا کہ میں گرفتاری سے بچ چکا ہوں اور یہ عدالت کے سامنے ایک طرح کا سرنڈر ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرتا ہے اور یہ ایکسپل کرتا ہے کہ میں نے ایک جرم کر لیا اور مجھے بیفور ریسٹ بیل دی جائے تا کہ میں ٹرائل کو کنٹیسٹ کر سکوں اور اس مقدمے کو کنٹیسٹ کر سکوں تو بیسیکلی اب ٹرائل تو چلنا ہی چلنا ہے اور یہ جو فلسفر اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ فیاض رامی صاحب کو کسی اکیڈنی کی ضرورت ہے تو اب ان کے لیے یہ ایک سناٹر دار تھپڑا ہے ان کے موں کے اوپر اور میں ان سے یہی سجیسٹ کروں گا کہ اب جا کے کسی منٹل آسپٹل میں داخل ہو جائیں ہمیں تو چلیں اکیڈمی کی ضرورت بھی تو ساری جنگی انسان لان کرتا رہتا ہے تو ہم اس میں کوئی ایسی چیز نہیں سمجھتے ٹرائل جو یہ کہتے تھے کہ پنجاب میں چلے گا نکال نامہ پنجاب میں ہوا وہ بات بھی ان کی غلط ثابت ہوئی اور ٹرائل جو ہے وہ کراچی میں چل رہا ہے میڈیکل جو تھا یہ کہتے تھے جنات فلسفر کے پنجاب میں چیلنج ہو جائے گا وہ بھی سندھ میں ہوا تو اگر میں بات کو مقصر کروں پوائنٹ پہ آؤں تو آج یہ اپنی بیفور ریس بیل جو ہے وہ کرانے کے لیے کراچی سٹی کورٹ میں مجھود ہے لیکن ابھی تک عدالت میں پیش نہیں ہوا اگر چار بجے تک عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو عدالت کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد گرفتاری ہے اور یہ آخری موقع ہے زہید کے پاس بیفور ریس بیل کروانے کا اگر چار بجے تک عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو یہ گرفتاری کی طرف معاملہ جائے گا اور بہت جلد یہ گرفتار ہو جائے گا اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ تیسرا حکم کا یہ کہا چکا ہے اور وہ یہی تھا اور اس میں مزید آگے ڈویلپمنٹ ہونی ہے اور میں یہی کہوں گا کہ سندھ لانڈی جیل میں ایک سیلفی اس کا ویٹ کر رہی ہے جیسا آپ کو پتا ہوگا میں نے ڈے ون سے کہا تھا وہی ہوا ہے بچی مائنر ثابت ہوئی ہے مہدی بھائی کو اللہ تعالیٰ نہیں زید دی اور ابڈکٹڈ چائل جو ہے وہ مائنر ثابت ہوئی ہے اور اس میں نکاح نامہ ڈسپیوٹڈ کر دیا گیا جو کہ سب سے پہلے میں نے کہا تھا یہ نکاح نامہ جلی ہے نکاح نامہ جلی ثابت ہوا ہے اور اب ملدم جو ہے وہ ہینیس فینس میں اپنی بیل کروانے کے لیے کراچی پہنچ گیا ہے تو آپ آگے انشاءاللہ اس میں آگے جو میری ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اس میں آگے جو خدشات ہیں وہ ہمارے جو تحفظات ہیں وہ یہ ہیں کہ کراچی پولیس جو ہے اس کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہے تو کراچی پولیس جو ہے وہ کیا ہم اس میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شوگر شانی صاحب جو ہے وہ سیلفیاں لیتے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو میں امیجیٹلی ڈیمانڈ کروں گا کہ ان سے انویسٹکیشن چینج کروا کے کسی اماندار پولیس افیسر کو سنپی جائے تاکہ آپ بیفور ریس بیل کروانے کے بعد حقائق صحیح طریقے سے عدالت کے سامنے آ سکیں اور یہ جو سنگین نیچر کا اس نے جرم کیا ہے اس شخص کو سزا ہو سکے اور ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ اب ساری چیزیں جو ہیں وہ پانی کی طرح کلیر ہو چکی ہیں اور یہ میٹر اوپن ان شٹ کیس یہ ہو گیا ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی امبیکوٹی نہیں ہے لیکن پھر بھی سمجھ سے بالاتار ہے کہ سندھ پولیس دعا زہرہ کو کیوں نہیں ریکوبر کر رہی جبکہ ابھی تک اس کی جو اپنا زندگی ہے وہ خطرے میں ہے اور اس کی موڈیسٹی خطرے میں ہے اور ایک مائنر چائل کو کیوں نہیں ریکوبر کیا جا رہا اگر اس وچی کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی ریسوانسیبلیٹی کنسرن آتھارٹیز ہوں گی اور یہ سندھ پولیس اور دورمنٹ آف پاکستان ہوگی اور اس مائنر چائل کے ابھی تک انٹرویو کیوں کیے جا رہے ہیں جب قانون یہ کہتا ہے کہ اس کے بیان کی کوئی حیمیت نہیں ہے تو پھر اس مائنر چائل کا اور اس والدین کا انلافلی اللیگلی طور پر میڈیا ٹرائل کیوں کیا جا رہا ہے اور ان کو کیوں ڈیفیم کیا جا رہا ہے اور جو جو اس میں میں ہم چیز آپ کو بتا دوں اب ہم نے یہ ٹیسٹ کیس بان چکا ہے اور ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جو جو بھی اس کانسپریسی میں انوالف ہوگا چاہے وہ کوئی میڈیا پرسن ہو چاہے وہ کوئی یوٹیوبر ہو کسی کو سپیر نہیں چھوڑا جائے گا اور ہر مجرم کے لیے جو ہے وہ ہر حد تک پوشی کی جائے گی اور جو جو لوگ اس میں انوالف ہوں گے ہر ایک کو ان کے رول کے مطابق جو ہے پنشمنٹ ملے گی اور اس میں یہی ہے کہ میں لاؤس پر یہی امان کروں گا کہ جتنی جلدی پوسیبلٹی ہو پوسیبل ہو اس بچی کو جو ہے وہ ریکور کیا جائے تاکہ اس کو سیف کیا جائے بہت شکریہ فیاضہ ہمیں صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگا کر رہے تھے انشاءاللہ تلہ حق اور سچ کی جیت ہوگی یہ جتنے بھی درندے سمجھتے ہیں کہ کسی کی بیٹی کو جو ہے ورگلا کے لے کے گئے ہیں اس کو خودکشی کا رنگ دے کر مارنے کی کوشش کی جائے گی جو بھی کچھ کیا جائے گا ہم کڑی نظر اکھے ہوئے ہیں ان کی ہر ایکٹیوٹی پہ اور جو آئیو ہے تفتیشی آفیسر اگر اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا تو پھر آپ لوگ تیار رہیں کہ کراچی میں جو پولس ہے وہ اسی طرح کرے گی جس کی بھی بیٹی غائب ہوگی جس کی بھی بیٹی کو غائب کیا جائے گا اگواہ کیا جائے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں